دسکوں پرانے سیما بیباد نے ایک بار پھر اصم اور میجورم کے بیچ تناؤ کو بڑھا دیا ہے سنیبار کی رات دونوں اور سے ہوئی ہنسا اور آگزنی کے بعد اب بھی سیمای علاقوں میں تناؤ بیاب تھے مگر دونوں اور سے اترکت پولیس بل تحنات کی جانے کے بعد اسٹھتی فیلحال کابو میں ہے لیکن اس بیباد کو سل جانے کے لیے اونچ سطر پر وارتہ جروری ہے اصم میجورم کے بیچ پھر گہر آیا سیما بیباد سیما پر تناؤ کا مہور دونوں اور سے اترکت پولیس بل تحنات بانگلہ دیش کے ساتھ انتراشتے سیما بیباد کا حل کر کے بھارت سرکار نے اپنی مضبوط راجنیتک اچھا شکتی کا پریچائے دیا ہے مگر بھارت کے بھیتر ہی کئی راجی ایسے ہیں جو انتراشتے سیما بیباد کو جھیل رہے ہیں بشیش روپ سے پوربتر کے راجیوں کے بیچ سیما بیباد کی سمجھیا بہت پورا نہیں تھا تاجہ ماملہ اصم اور میجورم کا ہے کئی دسکوں سے دونوں راجیوں کے بیچ چلے آ رہے سیما بیباد میں ایک بار پھر ہنسک روپ لے لیا ہے شنیبار کی رات براغ گھاٹی کے کچھار جیلے میں میجورم سے سکے لیلا پھور کے بیبادی تستھل پر دونوں اور سے جم کر ہنسا ہوئی اس ہنسا میں دونوں اور کے کئی لوگ گھائل ہوئے وہیں سیما پر موجود کئی گھروں میں آگزینی کی بھی خبر ہے پھل ہال دونوں اور سے سیما علاقے میں اترک پولیس بلتینات کر دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اصم کے کریم گنچ کے ایس پی نے کہا کہ محول کو شانت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ کوئی ہنسا نہ بھڑکے اس کے لیے جلہ پرشاسن میجورم کے پرشاسن کے سمپت میں ہے بادچیت کے سارے مادہم کھلے ہیں مگر اس کا حل اوچستریہ بیٹھیک کے جریے ہی نکلے گا یہ جو بورڈر لینڈ ہے یہ آسام اور میزورم کے بیچ میں ڈسپیوٹڈ ہے اور ایس پر ہمارا جو ریپورٹ ہے they have انکروچ ایس پر ریپورٹ آف آور سائٹ they have done an انکروچمنٹ تو اس کو اس انکروچمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہمارے سائٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کے سائٹ سے اور ان کے ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کے سائٹ سے میٹنگ بغیرہ بھی ہوئی ہے اور اس پر ایک پروسیس چل رہا ہے but ultimately یہ ایک higher level پہ جا کر کے resolve ہوگا but as long as the situation is tense we have deployed adequate force and we are planning accordingly and we are keeping a very very close watch and we are hopeful that things will have a peaceful resolution وہی اس کے بارے میں نورثیسٹ لائیب کے ایڈیٹر انچیپ واشویر حسین نے میجورم کے کولاشیب کے جلاو پیوٹ سے پھون پر بات چکی انہوں نے بھی پتایا کہ پھل ہال ستھتی کابو میں ہے وہی دوبارہ ہنسا نہ ہو اس لئے سیما پر میجورم کی اور سے اترک پولیس بل تینات کیے جا رہے ہیں موسیقی We want to know from you what is the situation along the border and what has been the update now? Yeah, now the situation is normal but road block is continuing by line-up of people till today till now Okay So is it leading to a huge congestion on the road sides? Lot of trucks are blocked on the road? Yeah, by some people I don't know the reason why but they told me that that is due to the incident but before incident that was blocked by them What is the update on the incidence of arsening? because last night there were a lot of reports of some fire incidents some burning down of houses Yeah after after 10 after 10 last night there is no incident till now situation is normal Okay Is there any number of people can you tell us the number of people who are injured in this violence? from my side three three persons were injured one one is very very serious now admitted to the hospital at Coliseed Okay so you have deployed the police along the border is it? yes but last night our force is very very weak because there are so so many police personnel deployed at Sihapuiv because some civilian people destroyed our COVID game that's why violent police were deployed to that site so there is no strong police force at that time but now abandon of police coming from IJOL they are deployed now IJEC Joram سنگا کی ریپورت